اسلام علیکم فرنڈز آپ کا دوست رہمارہ مچودر ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے تو فرنڈز آج کی اسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پی پی ایسی کا جو بڑھتا ہوا میرٹ ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ ایٹی مارکس تک جو ہیں وہ لے رہے ہیں اور ہمارے پاس کیا ٹکنیکس ہیں جن کو دیکھتے ہوئے فالو کرتے ہوئے ہم بھی اپنا جو ہے وہ مارکس سیونٹی سی ایٹی تک لے سکتے ہیں اور کسی کمپیٹیٹیو اگزام جو ہے اس کو کولیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی پیچھلی دنوں میں نے ایک آہ ریزرٹ دیکھا ہے ہیڈ گلر کا تو وہاں پہ جو میرٹ ہے وہ ایٹی تھری پوائنٹ سامتنگ پر جا کر روکا ہے ٹھیک ہے تو آخر لوگ اتنے مارکسوں کیسے لے پا رہے ہیں اور ہم کیسے لے سکتے ہیں یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع رہے گا تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی فرنڈز تو بات کرتے ہیں کہ آخر لوگ کیسے مارکس وہ ایٹی تک لے پا رہے ہیں آج کل ٹھیک ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہے چونوں کہ آخر میں ہمارے پاس سا کہانی یہ ہے کہ ہمارے پاس سا ٹیسٹ کمپیٹیٹیو اگزامس وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک جنرل اور ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں سبجیکٹ سے لائکٹ ٹھیک ہے تو جو جنرل ہیں ہمارے پاس تو وہاں اس پہ جو ہے وہ تقریباً سبھی لوگ جو ہم اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے ہر فیلڈ کا بندہ جو اس میں اپلائی کر رہا ہوتا ہے اور اس میں جو کریم ہوتی ہے ایسے لوگ جن کی تیاری اچھی ہوتی ہے تو زاری بات ہے سیونٹی ایٹی کو ٹچ کر پاتے ہیں اور دوسری چیز دوسرا جو ہمارے پاس سے ہے وہ ہے ہمارے پاس سبجیکٹ جیسے کہ کوئی کمپیوٹر سائنس کا ہمارے پاس کوئی اگزام ہو سکتا ہے کوئی کمپیٹیٹیو ہمارے پاس کوئی سیڈ ہو سکتی ہے تو وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ نہیں اپلائی کر رہے ہوتے ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو میرٹ ہے وہ بزاری بات ہے کوئی زیادہ ہائی نہیں جاتا پچاس ساٹھ ہی یہاں تک رہ جاتا ہے تو یہ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ اگر کوئی ایسی سیڈ آتی ہیں جو کہ جنرل سے ریٹر ہو تو آپ ان پر لازمی اپلائی کر جائے گا ٹھیک ہے آسواری سبجیکٹ سے ریٹر ہو تو لازمی آپ ان پر اپلائی کر جائے گا اور اگر جنرل والی ہیں تو پھر آپ کو بھرپور تیاری کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو اب اگین جو ہمارے پاس کینڈیٹس ہیں وہ دو طرح کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں ایک ہے ہمارے پاس امپلائیڈ اور دوسرے ہیں ان امپلائیڈ تو امپلائیڈ لوگ جو ہیں وہ سٹیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس لیکن کم وقت ہوتا ہے تیاری کرنے کے لیے لیکن ان کا مائنڈ جو ہے وہ کچھ کھل چکا ہوتا ہے ٹیسٹ اگرہ دینے کے بیانے سے ایک دو ٹیسٹ وہ پاس کر چکے ہوتے ہیں تو وہ اگر چاہیں تو رات کے رات میں بیٹھ کے دو تین گینٹے اگر وہ وقت نکالیں تو وہ کوئی اچھی تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ دوسرا جو ہمارے پاس طبقہ ہے وہ ہمارے پاس ان امپلائیڈ لوگ ٹھیک ہے تو ایسے لوگ جن کے ابھی کوئی جاگ نہیں ہے اور وہ سٹرگل کر رہے ہیں کوئی جاگ اس کو گیٹ کرنے کے لیے تو آج کی میری یہ والی ویڈیو جو ہے وہ خصوصا انہی لوگوں کے لیے ٹھیک ہے تو انہیں کیونکہ وہ تجربہ بھی نہیں ہوتا تو اس وقت میں میں آپ سے یہ ہوں گا کہ اپلائیڈ لازمی کریں اپلائیڈ بھی لازمی کریں اور پھر ٹیسٹ پہ وہ بھی بھرپور تحریک کے ساتھ دیں تو ٹیسٹ دینے کے لیے کی پرپریشن جو ہے اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آپ کو تین بکس میں وہ ریکمنٹ کروں گا ٹھیک ہے تو امتیاز شاہد صاحب کی بکس ہیں یہ ایڈوانسٹ جو ہمارے پاس ایک پبلیشرز ہیں تو امتیاز شاہد صاحب کی دو بکس آپ نے لازمی پرچیز کرنی ہے ایک بک ہے ہمارے پاس پی پی ایسی کے جو پاس پیپر ہیں ٹھیک ہے اور دوسری امتیاز شاہد صاحب کی بک ہے ایف پی ایسی کے جو پاس پیپر ہیں تو آپ نے یہ دو بکس جو ہیں وہ اپنے لازمی اپنے کوئی ایم سی کیوز ہوئے رجھ ہوئے ہیں اس طرح کے جو کیفشن ہوتے ہیں ان کو تیار کرنے کے لیے آپ نے یہ دو بکس لازمی پرچیز کر لینی ہے اور تھرڈ بک جو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا ہوا ہے ہمارے پاس کاربان سیریز کی جنرل نالج ٹھیک ہے انسائٹ کنوپیڈیا آپ جنرل نالج چاہیتیں کس بک کا نام ہے تو یہ تیسری بک جو آپ نے لازمی پرچیز کر لینی ہے تو فرینڈز میں بتاتا چلوں آپ کو کوئی کائنڈی آپ نے پی ڈی ایف میں ان کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا بہتر ہوگا کہ آپ ان بکس کو کیا کریں گے پرچیز کریں گے مارکیٹ سے اب پرچیز کرنے کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جو آپ کے لوگ کا مارکیٹ ہے وہاں سے پرچیز کریں آپ کو نسبتاً زیادہ جو ہے وہ سستی مل جاتی ہیں ایس کمپیڈر اگر آپ ان کو آن لائن جو ہے وہ مگورت دیں رائٹ تو بکس جو ہیں ان کو آپ نے لازمی پرچیز کر لینا ہے اب یہ والی جو بکس میں نے آپ کو تین بتائی ہیں یہ کم از کم آپ نے خاص طور پر جو آنا امپروائیڈ لوگ ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے رات میں بیٹھ کے چار پانچ گھنٹے ان کو وقت دن ہے اور دو منت میں آپ نے ان بکس کو یاد کر لینا ہے رٹ لینا ہے یا جو بھی آپ ان کو کریں گے بس آپ کے مائن میں یہ چیزیں جو ہیں وہ آ جانے چاہیے ٹھیک ہے اب جیسے ہی سیوٹس آتی ہیں تو فورا اپلائی کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے یہ والی جو بکس ہیں ان کو لازمی سے ایک بار ریروڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے پڑھ لینا ہے اچھی طرح سے تو بھر بھرپورا آپ کی تیاری ہوگی تو تب جا کے ہی آپ کیا کر سکیں گے اپنا ٹیسٹ پر وہ کلیئر کر سکیں گے ٹھیک ہے تو بکس کو آپ نے پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا اگر آپ کو کوئی فری میں چیز مر رہی ہے تو یہ آپ کو اس کی قدر نہیں ہونے والی سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بکس کو پرچیز کرنا ہے ٹھیک ہے مارکیٹ سے تو اگر آپ اس پر پیسے لگائیں گے تو آپ کو اس کی قدر ہوگی اور سکتاب آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اچھا پھر ہمارے پاس آج کل ایک اور ٹرینٹ چل پڑا ہے کہ ہمارے پاس پاک ایم سی کیوز ہے یا اس طرح کی کچھ ویب سائٹس ہیں تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں بعض وقت تو میں آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ جو لوگ اصل میں ہمارے پاس اچھے مارکس لے پاتے ہیں نا تو وہ زیادہ ٹائم سوشل میڈیا یا ان ویب سائٹس کو ان دیئر ہوتے وہ کیا کرتے ہیں وہ علیدہ ہو جاتے ہیں دنیا سے کارٹ آف ہو جاتے ہیں اور فل پریپریشن کرتے ہیں اپنے گول کی آہ اچیو کرنے کے لیے تو میں آپ سے بھی یہ ہی کہوں گا کہ ان ویب سائٹس آہ کی طرف نہیں آپ نے زیادہ دھیان دینا ٹھیک ہے آپ کو جو میں نے بوکس بتائی ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ لازگوین کو اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے پلس اگر آپ کے پاس کوئی وارڈ سائپ گروپس ہیں کچھ اس طرح کے آہ تو آپ انہیں جائن کر لیں اور ان میں لوگ ہیں ام سی کیوز یا کچھ اس طرح کی جنرل نالج جو گیرہ شیئر کرتے رہتے ہیں تو اسے دن میں ایک دو بار دیکھ لیا لیکن کوشش کریں کہ آپ کو سوشل میڈیا جو ہے اس کو اسمال کرنا آہ کم سے کم کرتے ہیں اس کا اسمال ہے ٹھیک ہے فرنڈس تو آہ یہ ہمارے پاس کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے کرنی تھی پلس میں ایک آپ کو بتاتا ہے جنرل کا ہمارے پاس جو وان پیپر ایم سی کیوز مالا جو ہمارے پاس پیپرز ہوتے ہیں کمپیٹیٹیو اگزامز ہوتے ہیں جن میں صرف ایک پیپر ہوتا ہے تو ان میں ہمارے پاس جیوگرافیا اور انگلیش اور اس طرح کے جو ہمارے پاس سبجیکٹ ہیں تو میں ان کی ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں جو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ کریں گے وہ ہے ہمارے پاس جیوگرافیا ٹھیک ہے تو جیوگرافیا ہم بیسک سے دیکھیں گے ٹھیک ہے اور میپ کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے ہمارے پاس جو اہم کنٹریز ہیں جیسے سب سے پہلے پاکستان پھر اس کی جو نیبرین کنٹریز ہیں یا پاکستان کے جن بھی کنٹریز کے ساتھ ہمارے کچھ ریلیشنشیپس ہیں اچھے یا برے تو ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں لن کریں گے کیونکہ پیپیسی یا ایف پیسی کے جو اقزام سے ہیں ان میں یہ چیزیں جو ہیں وہ لازمی پوچھی جاتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے جو میں نے ایک مائنڈ سٹنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیوگرافیا کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو آسانی سے ملتی رہیں اور اگر آپ کو کوئی سجیسن ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں لازمی دیجئے گا ویڈیو کیسے لگی اس کا بھی آپ لازمی کمنٹ کیجئے گا ٹھیک ہے اور مجھا آپ کے سجیسن کا انتظار کا اپنا خیار رکھیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ اپیس